آپ کے بھی سال سے کچھ عرصہ پہلے نا آپ نے ایک قاسد بھیجا روم کے بادشاہ کے پاس ہو گیا تو وہاں اس نے ایک اچھی منظر دیکھا کہ وہاں ایک حافظِ قرآن نابی نا آدمی قید ہے اس کی آنکھیں موجود نہیں ہیں اور وہ چکی چلاتا ہے آٹا پیستا ہے اس قاسد نے اسے پوچھا تو یہاں کب سے ہے اور یہ تیرے ساتھ معاملہ کیسے ہوا تو وہ کہنے لگا مجھے انہوں نے گرفتار کر لیا پھر مجھے کہنے لگے ایسائی ہو جاؤ میں نے انکار کیا تو انہوں نے میری آنکھیں نکال دی اب میں صبح چام یہ تھوڑا سا کام کرتا ہوں چکی پیستا ہوں تو روٹی دے دیتے ہیں وہ قاسد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا اور آکے کہا حضور ایک اس طرح کا مسلمان روم کے بادشاہ کے پاس قید ہے ایک مسلمان کی تکلیف حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب سنا تو رو پڑے فرمایا وہ قید ہے اور وہاں قید ہے اور ہم یہاں آرام سے بیٹھیں فوراں رکھا لکھا قاسد سے کہنے لگے واپس جا روم کے بادشاہ کو جا کے کہہ کہ اس نابینہ قیدی کو فوراں آزاد کرے ورنہ میں ایک ایسا لشکر بھیجوں گا اتنا بڑا لشکر بھیجوں گا کہ اس کا پہلا آدمی تیرے پاس ہوگا اور آخری میرے پاس ہوگا اور تجھے پھر وہ بندہ چھوڑنا پڑے گا تو ابھی چھوڑ دے میں تجھے پیغام دے رہا ہوں مقاسد کہتا ہے جب میں رکھا لے کے پہنچا تاہیر ہے بڑا لمبا سفر ہوتا تھا آنے جانے میں مہینوں بھی لگ جاتے تھے کہتا ہے میں نے رکھا دیا تو اس نے پڑا کہنے لگا میری طرف دیکھ کے رکھا میں نے پڑھ لیا ہے علماء علماء کو جانتے ہیں تاجر تاجروں کو جانتے ہیں تو بادشاہ بھی بادشاہوں کو جانتے ہیں فرمایا تم مسلمان ہو میں نہیں ہوں پڑی دنی تم اس درویش کی قدر کرتے ہو میں تم سب سے بڑھ کر قدر کرتا ہوں میں اس بندے کو لشک کر لے کے آنے کی تکلیب نہیں دوں گا میں ویسے ہی قیدی ازاد کرنے گا تم لے جاؤ کہتا ہے مجھے چند دن وہاں رہنا پڑا کچھ لواز مات تھے جن کے لئے رکنا پڑا ایک دن میں شاہ روم کے دربار میں گیا تو وہ تخت سے نیچے اتر کے رو رہا تھا اور اس کی ہج کی بندی تھی اور اس کے سینے سے آواز نکل رہی تھی میں نے پوچھا لوگوں سے کیا ہوا کہنے لگے خود ہی پوچھ لو میں نے جا کے کہا بادشاہ کیا ہوا کیوں رو رہے ہو تو کہنے لگا آج دردی کا حسن اٹھ گیا ہے آج سنگھار ختم ہو گیا آج دردی کا حسن اٹھ گیا میں نے کہا کیا ہوا کہنے لگے عمر بن عبدالعزیز انتقال کر گئے تمہارا عمیر چلا گیا تو میرے دل میں خیال آیا میں نے آہ بھری میں نے کہا پھر ہمارے لئے کیا حکم ہے تو فرمانے لگے وہ چلتا پھرتا راہب تھا لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو وہ فقیر ہوتے ہیں پر اس کے قدموں میں اس کے قدموں میں تو خزانے تھے پر وہ پھر بھی فقیر تھا فرمایا اس کا حکم اگر میں زندگی میں مانتا تھا تو مرنے کے بعد بھی بات مانی جائے گی تمہارا قیدی بھی تمہیں واپس کیا جائے گا اور عمر بن عبدالعزیز کی بات بھی سنی جائے گی